بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کافی سٹوڈنٹس اس حوالے سے پریشان رہتے ہیں تو اس پیڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام کونسپٹس انشاءاللہ آپ کے کلیر ہو جائیں گے سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہپاٹیک لوبیول ہپاٹیک لوبیول ہوتا کیا ہے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر ایک ہپاٹیک لوبیول کا ایک سٹرکچر بنایا ہوگا جو آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہوگا سو لیٹس سٹرکچر بنایا ہوگا ہے جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیگزاگون سا بنا ہو ہے اور یہ جو سینٹر میں ہے یہ سینٹرل بین ہے اور اسی لیے ہم ہپاٹیک لوبیول پر دیفائن کرتے ہیں کہ یہ ہیگزاگونل دیویجن آرہا ہمڈا سینٹرل بین سو لیٹس سٹرکچر بنایا ہے سو لیٹس سٹرکچر بنایا ہے اور یہ یہاں پر پوٹل ٹائیڈز آپ کو نظر آرہے ہوں گے دس گرین ون اس بائیل لکٹ اور دس بلو ون اس پوٹل وین اور دس ریڈ ون اس ہپاٹیک آرٹری سو یہ بائیل لکٹ اور پوٹل وین اور ہپاٹیک آرٹری تینوں یہ ڈرین کر رہے ہوتے ہیں انٹو دی سینٹرل وین سو دس اس دی ہگزاگونل ریپریزنٹیشن آف دی ہپاٹیک لوبیول ہپاٹیک لوبیول کو ہم نے مزید انلارج کیا ہے یہاں پر ہم اس کو مزید انلارج کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اس پورشن کو ہم نے جو سائنو سائیڈل پورشن ہے اس کو ہم نے انلارج کیا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دس اس سینٹرل وین اور دس اس دی ہپاٹیک آرٹری ہم یہاں مینشن کر دیتے ہیں کہ دس اس دی ہپاٹیک آرٹری ہپاٹیک آرٹری اور دس اس دی پورٹل وین شارٹ فارم پی وی اور دس اس دی بائل ڈکٹ بائل ڈکٹ اور دس بلو ون اس دی سینٹرل وین سی وی دس اس دی سینٹرل وین اور یہ جو آپ کو یہ نظر آرہے ہیں یہ ہپاٹوسائیٹس ہیں ہپاٹوسائیٹس ہیں سارے یہ ہپاٹوسائیٹس ہیں اور جو ریڈ ون کیا آپ کو نظر آرہے گی یہ سائنوسوائیڈز ہیں سائنوسوائیڈز جو کہ ڈرین ہو رہے ہیں سینٹرل وین میں so this is enlarged portion of this سائنوسوائیڈل portion of the hepatic lobule پھر ہم نے اس سائنوسوائیڈل پورشن کو مزید enlarge کیا ہے تاکہ ہم اس کو ڈیپ میں جا کے سمجھیں کہ اس سائنوسوائیڈل پورشن میں کون کون سے سٹکچرز موجود ہیں اس کی اینڈو تیلیم کس طرح کی ہے and etc so مزید ہم اس کو یہاں پر enlarge کر کے دیکھ رہے ہیں پہلے ہم چھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں پھر ہم اس کے اوپر آتے ہیں دیکھیں ہیپٹیک سائنوس کی ہم نے بات کری ہیپٹیک سائنوس کہاں پر ہوتا ہے so یہ جو پورشن ہے from the central vein up to the portal trite یہ بسیکلی تینوں مل کے بنا لیتے ہیں portal trite portal trite this is called the portal trite اور یہ جو پورا پورشن ہے central vein سے لے کر portal trite تک اسے ہم کہتے ہیں ہیپٹیک اے سائنوس اے سائنوس so ہیپٹیک اے سائنوس is a portion between the central vein and the portal trite اسے ہم ہیپٹیک اے سائنوس کے رہے ہوتے ہیں اب ہم زونز کی طرف آتے ہیں کہ اس میں کون کون سے زونز موجود ہیں دیکھیں تین زونز ہیپٹیک لوگیول میں پریزنٹ ہوتے ہیں پہلا زون وہ ہوگا جو portal trite کے قریب ہو دوسرا وہ جو central vein کے قریب ہو اور تیسرا جو دونوں کے درمیان ہو تو جو پہلا زون ہے جو central vein کے قریب ہوتا ہے near to the central vein this is called the centrilobular zone centrilobular zone جو کہ central vein کے قریب ہے is called centrilobular zone also called zone 1 this is the zone 1 جو سیکنڈ زون ہے ہمارا وہ موجود ہوتا ہے the near to the portal trite اور اسے ہم کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں periportal zone periportal zone periportal zone which is called zone 3 zone 3 اور جو ہمارا zone ہے which is present between the centrilobular zone and the periportal zone this is called the mid zonal zone mid zonal zone mid zonal zone which is also called zone number 2 so zone 1 zone 2 and zone 3 so this is all about the hepatic sinus and the zones of the hepatic lobule hope you understood so اب ہم نے اس کو مزید enlarge کیا ہے sinusoidal portion کو اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ hepatocytes ہیں یہ بھی hepatocytes ہیں اور اب ہم ایک ایک structure کو مزید label کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں پر hepatocytes موجود ہیں اس کو ڈیٹیل میں بدانے کی these are the hepatocytes and one thing i forgot to mention about the hepatic A sinus it is the structural and functional unit of the liver hepatic A sinus basically it is the structural and functional unit of the liver so let's come again these are the hepatocytes and this cell is called the stellate cells star light star like cells is called the stellate cells stellate cells large function in this but when it is injured after the injury it is activated after injury after liver injury it is activated after activation function یا نہیں ہوتا کہ فیڈ کو اور ویٹیمین کو سٹور کرنا بلکہ ان کا فنکشن ہو جاتا ہے یہ مائیو فائبرو بلاس کے اندریاں مائیو فائبرو بلاس اس کا فنکشن ان کا ہو جاتا ہے اور جسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مائیو فائبرو بلاس سیکریٹ دی کوالیزن تو یہ بھی کوالیزن بناتے ہیں اور یہ لیور سروسز میں لیور فائبروزز میں یہ کوالیزن سیکریٹ کرتے ہیں after the activation and after the liver injury so this was about the stelate cells پھر جو آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہی ہے this is the endothelium this is the endothelium endothelium اور یہاں پر آپ کو پورز نظر آ رہے ہوں گے so basically these these are the fenestrations so endothelium is fenestrated so that's why it is called the fenestrated endothelium it's called the fenestrated endothelium کیونکہ یہاں پر diffusion ہوتی ہے from the sinusoids اور through the endothelium up to the hepatocytes تو diffusion مختلف substances کی glucose وغرہ amino acids کی ہوتی ہے so that's why the endothelium is fenestrated so the second structure is the endothelium fenestrated endothelium let's come to the third structure third structure which is present in the green the cells these cells are called the cupphar cells cupphar cells cupphar اور kupphar cells kupphar cells basically یہ میکروفیجز ہوتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری باڈی میں سسٹم ہوتا ہے ریٹی کیولو اینڈو تھلیل سسٹم یا پھر آر ای سسٹم سو اگر اگر لنگس کے اندر میکروفیجز موجود ہیں تو ہم انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں الویلر میکروفیجز اگر یہی اسکن کے اندر موجود ہیں تو ہم انہیں ہسٹوسائٹس کہہ رہے ہوتے ہیں اور اگر وہی میکروفیجز لیور میں موجود ہیں ہیپٹی سوچک مہر موسیون موسیقی موسیقی سوچکふر موسیقی موسیقی and one thing more important regarding this that جس اسپیس میں یہ موجود ہیں ہمارے دندرائتک سلس ان اس اسپیس کو ہم کہتے ہیں جو کہ ہستولوجیکلی امپورٹن ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسپیس آف ڈیزی where should I write right here اسپیس آف ڈیزی اسپیس آف ڈیزی so what is اسپیس آف ڈیزی اسپیس آف ڈیزی is a space which is present between the ہپیس آف ڈیزی and the fenestrated endothelium اسپیس آف ڈیزی جس میں ہمارے دندرائتک سلس موجود ہوتے ہیں and one more سلس are present جو کہ میں نے یہ نہیں بنائے and that cells are called the oval cells oval cells and these oval cells basically they are the ہپیس آف ڈیزی stem cells they are ہپیس آف ڈیزی stem cells stem cells اور یہ ہوتے کہاں پر ہیں basically they are present in the canals of hearing canals of hearing so oval cells are the hepatocyte stem cells and they are present in the canals of hearing which is also present in the hepatic lobule but not shown here basically multiple bile ductules combines to form canals of hearing where the hepatocyte stem cells are present so this was all about the hepatic lobule hope you all get understood about the hepatic lobule and the hepatic sinus the zones of the hepatic lobule and the some histological important structures and cells so please subscribe our channel so that you can get all the lectures thank you very much for watching assalamu alaikum now so موسیقی